ہمارا بندہ مر رہا ہے زخمی ہوا ہے یہ گاڑی در کریے پولیس کی بولے تم پتانو تمہارا سندھ میں حق نہیں ہے یہ نہیں ہے تم پتانو یہ فائری بھی کر رہے ہیں ہمارا بندہ زخمی بھی کر دیا یہ سپر سلاتیوں پہلے پولیس کی گاڑی کریے پھر پار ہوئی بھی یہاں پر بندے مر رہے فائری ہوئے یہ دیکھو یہ دیکھو پولیس کی گاڑی کریے پولیس کی گاڑی کریے گئے اس میں سیاستدان انوال ہے یہ سیاستدانوں کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ جتنے لوگ انٹرویو دے رہے ہیں جتنے سیاستدان وہ ایک آدمی کا سیڈ لیتا ہے یا تو پتان کا سیڈ لیتا ہے یا تو سندھی کا سیڈ لیتا ہے بھائی اس ایسی سیچویشن میں اپنے پاکستان کا ساتھ دینے ہم پاکستانی ہیں ہم کوئی سندھی بلوچی پتان پنجابی کوئی اچھ بھی نہیں ہیں ہم ایک قوم ایک پاکستانی ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہم پاکستانیوں نے ایک رہنا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے جس گھر میں دشمنی ہوتی ہے اس گھر میں سارے بائی اتفاق سے رہتے ہیں اگر وہ اتفاق میں نہیں رہتے تو اس کو ایک کر کے مار دیتے ہیں آپ لوگوں نے ایسے بہت سے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا ریل میں بھی دیکھا ہوگا اپنے آنکھوں سے علاقوں میں دیکھا ہوگا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اکٹا رہنا ہے اگر ہم اکٹے نہیں رہ سکے نا تو ہمارے کتنے ملک ہماری پیچھے انڈیا ابغانستان اسرائیل امریکہ یہ سب ہماری اوپل چڑ جائیں گے اور پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ بات ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے سندھی بلوچی پتان پنچابی اور یہ چیزیں بن کے نہیں رہنا ہم نے پاکستانی بن کے رہنا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اگر ہم ایسے رہیں گے تو سب ہماری شکار کر لیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے پیروہ لوگ تو خدا رہا اس سب چیزوں کو نہ ہم نے ایک ساتھ اس مقابلہ کرنا ہے اگر ہم سب اس کا ایک ساتھ ہو کے مقابلہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہم کو بانڈ لیں گے آپس میں ایسے کوئی سندھی بولے گا میں سندھی ہوں میں بلوچی ہوں میں پتان ہوں میں پنجابی ہوں اور کوئی پاکستانی نہیں رہے گا پھر پاکستان بڑھ جائے گا تو خدا رہا ان چیزوں سے بچی رہے اور حکومت سندھ کو ابھی ہوش لینا چاہیے مراد ڈالی شاہ کو بلو کو ہوش لینا چاہیے زرداری کو بھی ہوش لینا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے یہ کوئی جیسے جب کشمیر میں بھی ایسے آلات نہیں ہے جیسے سندھ میں ابھی چل رہے ہیں کیا پتان پاکستانی نہیں ہے پنجابی پاکستانی نہیں ہے بلوچی پاکستانی نہیں ہے سندھی پاکستانی نہیں ہے یار ملک کو کیوں بانڈ رہے ہیں یہ لوگ ہم نے یہ سوچنا ہے میں نے جتنے انٹرویوز دیکھے اس میں سب یہ بول رہا ہے پلانا پلانا ہے پلانا ڈنگ رہا ہے بھائی ہم نے یہ بن کے نہیں سوچنا ہے ہم نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہے یہ جو اپنی پہلی ویڈیو دیکھئے یہ حالات ہیں پاکستان کے ہم ایک پاکستانی ہیں ہم نے پتان بلوچی سندھی اور چترالی یہ چیزیں بن کے نہیں رہنا ہم نے ایک پاکستانی بن کے رہنا ہے اگر ہم ایسے رہیں گے نا ہم بڑھ جائیں گے ہم کسی چیز کی بھی لائک نہیں رہیں گے یہ ویڈیو سن کے سوچ کے پیسلا کریں ہم نے پاکستانی بن کے رہنا ہے پاکستان زندہ بار پاک خوچ زندہ بار